رحمان الرحکیم یہ چیپٹر نمبر ون گیسز کا ہم شروع کرنے لگے ہیں کائنیٹکس میں نے شروع کروای تھی اس میں بڑے لنگ تھی ہیں وہ ڈیریویشنز ہیں اس لیے میں نے یہ پہلے چیپٹر شروع کروای اور میڈ میں بھی یہ چیپٹر شامل ہے اس وجہ سے میں نے یہ شروع کروایا جو بھی ہوتا ہے تو گیسز ہیں اس کا پہلے اٹاپے کے کلکولیشن آف مالیکولر ویلاسٹیز ایوریج ویلاسٹی ہے سی سکیر بار سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ایوریج آف ملاسٹی زائف آل دا مالیکولر افاگیس اس کو میتمیٹکل یہ ہے کہ ٹوٹل ویلاسٹی زائف مالیکولر کو جمع کر دیں ٹوٹل نمبر آف مالیکولر پر ڈیوائیڈ کردیں بلکہ یہ سام مالیکولر membžی آف مالیکولر بلکہ یہ سام مالیکولر ہے تو یہ ہو جائے گا شروع میں ڈیوائیڈ بائی این ویلاسٹیز کو جمع کر کے این پہ ڈیوائیڈ کر دیں سی بار از ایکول تو سی ون پلس سی ٹو پلس سی تھی یا اس این کو لکھنا بھی ہے تو پھر اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ بھی آئی ڈال دیں آئی جو ہے یہ نمبر آف این ون ٹو این تھیری تک ہو سکتا ہے یہ ساروں کو جمع کر دیں ویلاسٹیز کو مالیکیولز پہ ڈیوائیڈ کر کے سب کو جمع کر دیں توٹل نمبر آف مالیکیولز کو پہلے جمع کیا ہے ان پہ ڈیوائیڈ کر دیں دونوں طرح جیسے یہ میں نے نیچے لکھا ہے سی ون ویلاسٹی پلس سی ٹو ویلاسٹی پلس سی تھیری این ون مالیکیولوں کی ویلاسٹی ہے سی ون این ٹو مالیکیول ان کی ویلاسٹی سی ٹو ہے سب ویلاسٹیز کو جمع کر کے توٹل مالیکیولز پہ ڈیوائیڈ کر دینا فرام میکسویل لاف distribution of velocity c bar is divided is derived ہے تو یہ c bar is equal to 8 rt over pi m یہ ہم max will love distribution of velocity جو ہیں وہاں سے derive کر سکتے ہیں یہ derivation آپ کی سلیبس میں نہیں calculations ہیں تو calculate c bar of h2 and o2 add 320 degrees 3 kelvin c bar o2 is equal to 8 rt over pi m 8 ہے r کی value 0.0821 320 سے multiply کر دیں pi کی value 22 over 7 ہے 0.032 یہ جو آپ نے molar mass ہے یہ kg میں لکھنا ہے convert کر کے molar mass کو thousand پہ divide کر دیں کہ تو kg بن جائیں گے تو یہ آپ کے پاس جو بھی answer آجائے اسی طرح c bar of h2 8 rt over pi m 8 multiply by 0.0821 multiply by 320 kelvin میں ہمیشہ temperature لینا ہے temperature kelvin میں اور molar mass جو ہے وہ آپ نے لینا ہے kg per mol میں یہ ہمیشہ kelvin میں degree centigrade میں نہیں آپ نے استعمال کرنا c bar is equal to 8 rt over pi m تو اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں اسے 8 pv over pi m یہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں c bar of h2 is equal to 8 rt over pi m under r 8 multiply by یہ r کی value 0.0821 temperature آپ کے پاس 320 kelvin ہے pi کی value 3.14 ہے multiply by 0.002 kg per mol یہ ہے h2 کا جو molar mass ہے وہ ہے تو c bar کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو temperature ہی دیا ہو آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ pressure ہے volume ہے یا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ density of gas بتا دی جائے اور اس سے آپ اس کی وراثتی نکالیں average وراثتی نکالیں یہ تینوں چاروں relation میں نے رکھ دی ہیں c bar is equal to 8 rt over pi m کیونکہ یہ molar mass ہے تو ایک mol کا جو relationship بنتا ہے یہ ہم نے پہلے بڑا ہے ideal gas equation سے pv is equal to rt یہ جب n کی value 1 ہو تو آپ کے پاس pv is equal to rt کے equal آ جاتا ہے تو ہم rt کو اٹا دیں pv لیکھتے ہیں تو 8 pv over pi m under root آ جائے گا یہ v ادھر multiply ہو رہا ہے اگر اس کے نیچے لے آئیں گے تو یہ ادھر m پہ divide کر جائے گا 3 p over pi m over v آ گیا mass per unit volume density کا لیتا ہے تو یہ آ جائے گا 8 p over pi d under root p جو ہے یہ pressure کو شو کر رہا ہے d جو ہے یہ density کو شو کر رہا ہے تو اس طرح سے بھی اگر density آپ گیس اور pressure بتا دیا جائے تو اس سے بھی آپ اس کی average velocity calculate کر سکتے ہیں دوسری type ہے root mean square velocity square root of mean square velocity c square bar is called root mean square velocity جب mean square velocity کیسے نکالتے ہیں velocity اس کا square لے کر سب کو جمع کر کے total moleculeوں پہ divide کر دیں تو یہ square یہ کہلے گا mean square velocity جب آپ mean square velocity کا under root لے لیں گے تو یہ کہلے گا root mean square velocity تو root mean square velocity is derived from the kinetic equation kinetic equation سے ہم derive کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے root mean square velocity is equal to 3 rt over m under root اب root mean square velocity is equal to 3 rt over m under root تو اسی طرح rt pv کے برابر ہے جس طرح آپ نے one mole اگر n کی value one ہے آپ کے پاس one mole ہے یہ جیسے اوپر ہم نے یہ یہاں پہ پڑھا ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا pv over m آ گیا تو 3 p m over v اس طرح بھی اگر v کو نیچے لے ہیں تو پھر m پہ divide ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس 3 p over d under root آ جائے گا مثلا یہ میں نے آپ کو numerical دیا اس طرح کی خود آپ نے کئی numerical بنا لینے ہیں calculate root mean square velocity of h2 n2o2 at 45 degree centigrade کہ آپ کو temperature بتایا اس پہ آپ نے velocity ان کے molar mass پہلے تو آپ اس میں kilogram per mole میں convert کر لیں تو اس کو آپ kel1 میں change کر لیں پھر آپ جو بھی یہ فارمولا ہے یہ پہلے والا فارمولا اس سے calculation ہوگی ہے equation number 2 سے values put کر کے تو پھر آپ calculate کر لیں thank you اللہ حافظ